میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج ہوں میں آپ کے ایسا وظیفہ لے کیا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے میرے وظائف کو بہت زیادہ پسند کیا امدھیات کو بہت زیادہ پسند کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں آپ کی خیلپ کروں تو پلیز اپنی اس بہن سے رابطہ کریں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے کیسا بھی دکھ تکلیف کوئی بھی مسئلہ ہے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور اس بہن سے انشاءاللہ آپ کبھی نامیت نہیں ہوں گے بہت سے لوگ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیضیہ ہو رہے ہیں تو آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی ضرور ہمارے جنگ کا حصہ بھی بنیں اور ہم سے مدد بھی حاصل کریں جزاک اللہ بھی رہا آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں مسواق مو کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رسول کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر آپ مسواق کرتے ہو اور اللہ کا کلام پڑھتے ہو تو فرشتے آپ سے خوش ہوتے ہیں اور اگر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے نماز پڑھنے ہیں تو اس سے بہتر کو یہ بننی کہ آپ مسواق کر کے بڑھو تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے جو مسواق احتمام کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے مسواق کرنا پانچ وقت نماز پڑھنا اور پانچ وقت ہی مسواق کرنا تو آپ خود سوچیں کہ اس سے زیادہ رحمت اور برکتی کیا ہوگی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے ہیں اور میرے بندے صرف نماز پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں تو جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں ٹھیک ہے جب نماز پڑھیں گے نا گناہ خود با خود خطر ہونے لگ جاتے ہیں گناہ خود با خود آپ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تب ہی بے ہیائی برے گھاؤں ہیں جو ہے شروع ہو جاتے ہیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اور بہت لا جواب ہے تمام پریشانیوں کا حل کا جواب ہے میں ایک طاقت پر وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں صرف تین منٹ صرف تین منٹ میں مشکل کا آپ کا حل ہوگا کتنی بھی تنگی ہے گھر میں رزق کی کاروبار کی کرز کی آئیدائی کی اور کسی بھی کسن کی پریشانی ہے بیماری ہے دکھ ہے تکلیف ہے ہر حاجت کو پورے کرنے کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں غیب سے آپ کے لئے مدد ہو غیب سے اللہ فاغ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ صرف تین منٹ لیکن دیکھیں میں آپ کو وظیفہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمل کی طرح کریں ٹکھے سور فاتح صرف تین مرتبہ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جیسے بسم اللہ پڑھے اللہ سے اپنی دعا کیے پہل کریں یا اللہ پر یہ پریشانی ہے یا اللہ رزق نہیں یا اللہ میرے پر کرز ہے یا اللہ میرے پر فلاں بیماری ہے یا اللہ اس کو ختم کرتا یا اللہ اس کے میرے پر اتنی زیادہ تکلیف پریشانی ہے میرے گھر میں فاقیہ اس کو ختم کرتا یا اللہ میں کاروبار کے لئے نکلتا ہوں وہاں پہ گاکوں کی کمی ہے لوگ نہیں آتے کوئی میرا رزق نہیں بڑھتا یا اللہ اس کو جو ہے میری پریشانی کو ختم کرتے یا اللہ اس کو جو میرا رزق ہے اس کو بلند و بالا کرتے کہ وہی پریشانی ہے ایسی ہے کوئی تکلیف ایسی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی وہ ٹھیک ہو جائے جیسا کہ رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کی اس طرح کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں پیار کے جو ہے آپس میں جو رشتوں میں قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ آپ وہ پڑھیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا بھی نام میں ہوئے صرف تین منٹ میں نے ایک سورت ایک منٹ کی حساب سے آپ کو بتائیے آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے پوری دعا جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں آمین کے بعد بطبکہ جب دعا کو ختم کریں اس سے پہلے آمین سے پہلے رضوال ان سے آمین جب آئے گا اس کے درمیان کا فاصلہ جو دعا ہے جو پریشانی ہے وہ آپ جو ان سے ہے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نہ امید نہیں ہوں گے اپنے رب کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہوں گے اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں کہ وہ بہت طاقتور ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی خستی کوئی اللہ نجو کلام ہمیں عطا کیا ہے اس سے پڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے تو آپ یہ کریں انشاءاللہ ضرور کام میں آپ ہوں گے بس ایک ہی دفعہ میں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بس ایک ہی دفعہ کفی ہے دو دفعہ کریں جب کوئی مشکل آئے تب کریں اول آگے دروشی اور یہ پڑھیں تین مرتبہ تین منٹ کا وظیفہ اسی کے ساتھ اپنیز بہن کو اجازت دیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں بہت ہوتا شکریہ آپ کا اور اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے یا کوئی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو سرور انشاءاللہ آپ کی یہ بہن آپ کے لئے حاصل ہے اجازتیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ